آپ کو دکھاتے ہیں لٹیرو کا فل اینڈ فائنل حساب کیونکہ گازی آباد میں بدماشوں نے ایک دکان کے اندر لوٹ کی واردات کو انجام دیا تو خاکی کا آپریشن لگڑا ایک ٹیفوہ اور لٹیرو کو قانون کے شکنجے میں دبوچ لیا گیا یوپی میں بدماشوں کے خلاف کس طرح خاکی کا زبردست ایکشن چاری ہے گازی آباد کی یہ دونوں تصویریں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہیں دیکھیں پہلی تصویر میں گنڈے دن دہاڑی ایک دکان میں لوٹ کی واردات کو انجام دے رہے ہیں جبکہ ان کی کرتود کا حساب کرنے کے لیے پولیس نے آپریشن لگڑا ایک ٹیف کیا اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے یوگی راج میں ہر طرح کا اپراد اکشم میں ہے اس لیے ایک اور آپریشن لگڑا ہے تو وہیں قبضہ کھوڑوں پر بلڈوزر کہہر بن کر برس رہا ہے یہ گریٹر نویڈا کے جلد پورا گاؤں کی تصویر ہے جہاں تکرمکاریوں کے ناپاک منصوبوں کو پیلے بنجے کے پراہار نے دھرا شاہی کر دیا پھر ریپورٹ ایوی پی گنگا بھرائج میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا یہاں پر ایک معیلہ موت کے تیرہ سال بعد زندہ اپنے گھر لوٹی معاملہ جماپور گاؤں کا ہے معیلہ کی شادی دوہزار چھے میں کندھائی جہوئی تھی اور تین سال بعد راما وطی سرسرال سے اچانک لاپتہ ہو گئی پریجنوں سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا معیلہ کے پتی کو گیارہ مہینے جیل بھی کاٹنی پڑی لیکن جب تیرہ سال بعد معیلہ زندہ گھر لوٹی تو اس کے ہوش ہو گئے فیلال پولیس نے معیلہ کو کوٹ میں پیش کر کے جیل بھیج دیا ہے تو تیرہ سال کے بعد یہ معیلہ گھر لوٹی اور شادی کے تین سال بعد لاپتہ ہو گئی تھی اور پولیس نے پتی سمیت چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا پتی کو گیارہ مہینے کی جیل بھی کاٹنی پڑی تھی لیکن اب ہر کوئی اس کی واپسی ہے اس سے حیران ہے حالا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر دیا ہے تو تیرہ سال بعد معیلہ زندہ لوٹ آئی فیلال پولیس نے معیلہ کو کوٹ میں پیش کیا اور اسے جیل بھیجا کے آئے اور اب یہ پریوار انصاف مانگ رہا ہے اور تیرہ سال بعد اس ماملے میں نیا کھلاسہ ہو گئی ہمارے سال بعد گاؤنی کی چھنگا کی لڑکی اس کا لڑکی کا نام ہے راماؤتی راماؤتی سال بعد سال بعد گاؤنہ آیا گاؤنہ آنے کے بعد انہوں نے جب بھیجا تو لڑکی سے پہیا کہ آپ پتی سے آپ پیسا لے لو تو ہم پیسا ارتھا کر کے کچھ تبکے کھر دے گی تو وہ لڑکی ہم سے کھلی تو ہم پیسا مہتے ہیں ہے ہی نہیں ہم نہیں دے پھنی اس کے بعد اس نے گھر بلا کے کہا کہ اگر پیسا نہیں دو گئی تو ہم نے پیسا نہیں دو گئی اور شاوستی کی بات کرتے ہیں جہاں زلہ اسپدال میں تین بچوں کی موت کی خبر مل رہی ہے شاوستی زلہ اسپدال میں بھرتی تین بچوں کی موت ہو گئی دراصل بجلی آپورتی ٹھپ ہونے سے تین نوجات کی موت کاروپ لگا ہے سن سی او میں بھرتی باقی نوجاتوں کا بہرائج نفر کیا گیا ہے تو اندر پردیش میں بجلی کی ویوستہ سے ہر کوئی واقف ہے اور اس کا کھاوی آجاب اسپدال میں مریضوں کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے تین بچوں کی بجلی آپورتی ٹھپ ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی اور اب بعد میرٹ کی جہاں پر راج مہیلہ آیوک کی اپادیاکش نے دروگا کو فٹکار لگا ایک مہیلہ کی فریاد کے معاملے میں انسنی کرنے پر ششمہ سنگھ نے دروگا کو جم کر فٹکارا دراصل ایک مہیلہ نے جن سنوائی میں پولس پر سنوائی نہ کرنے کا عاروپ لگایا تھا مہیلہ کا عاروپ تھا کہ اس کا پتی ہوتل میں دے بیاپار کراتا ہے جس کی ویڈیو چیٹ مہیلہ نے ششمہ سنگھ کو سوپی اس کے بعد وہ دروگا پر بھڑک گئیں جم کر فٹکار لگائی ساتھی آروپی پتی کو تدکال گرفتار کرنے اور ہوتل سیل کرنے کی آدھش دیئے مہیلہ کو پروٹیکشن بھی بلنا چاہیے فردہ ٹائم بین جب تک یہ انکوائری چل رہی ہے تو اس پرکار کے جو لوگ ہیں جو گھرنیت مانسکتہ کو رکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے ایسے لوگوں کو سماج میں سروائیو کرنا چاہیے یہ لوگ ڈوشی ہیں غلط کام کر رہے ہیں اور سپیکشن ہونا چاہیے مہیلہ پہ گھرے لو ہنسا کو لے کے کمپین کی گئی تھی اس وشے کو لے کے کمپین نہیں کی گئی تھی لیکن جانکاری ضرور بھی گئی میرا بار بار یہ کہنا ہے بڑی مشکل سے کوئی مہیلہ جو پیڑیت ہوتی ہے مانسکتی ہوتی ہے شاریرک بھی پیڑیت ہوتی ہے اور سماج کے دوارہ سلیوار کے دوارہ وہ دباؤ بھی ہوتا ہے بڑی ہمت کر کے اور ایک لیویل پہ وہ سمجھواتا کرتی ہے کہ میں اتنا برداشت کروں گی جب اس کی برداشت کی سیما پوری ہو گئی ہوتی تب وہ نکلتی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی